سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ایک باب پھر آست درکت ناؤں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوتے ناظرین دیر سا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کی تیسری ویڈیو ہے اور اس میں ان چینل پر آج زوجل ہم لوگ اسلام کی لڑے جانے والی دوسری غزبہ یاریں غزبہ بغاد کے بارے میں بات کریں گے قدرین سب سے پہلے میں تمام ان دوستوں کا شکریہ در کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور ہماری ویڈیوز کو لائک و شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جس نے بھی میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا ہے قدرین سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر تمام ویڈیو علماء کے تصدیق کے بعد ہی اپلوڈ کی جاتی ہے ناظرین جو چلتے ہیں ویڈیو بھی جانے نام غزبوات مقام بوات مدینہ منورہ سے کوئی تقریباً اٹالیس میل دور شام کی تجارتی شعریں پر واقع ہے روانگی ربیل اول سن دو ہجری ستمبر چھ ستیز اسوی واپسی ربیل اول دو ہجری ستمبر چھ ستیز اسوی مدینہ زباہر مدت کا تعاید نہیں ہو سکا قائم مقام مدینہ حضر سعاد دن معاذ انساری رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلامی دو سو مجاہدین صرف مہاجرین شریک تھے کفار کی تعداد تقریباً سو کفار تھے جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی جنگ نہیں ہوئی چہدہ کی تعداد کوئی نہیں کفار کے حلاقات کوئی نہیں مدت محاصرہ محاصرہ نہیں ہوا محایدہ کوئی محایدہ نہیں ہوا کفار کیدیوں کی تعداد معلوم نہیں ہوا مسلمان زخمیوں کی تعداد کوئی زخمی نہیں ہوا صاحب عالم حضر سعید بن معقاس رضی اللہ تعالی عنہ مال غانیمت مال غانیمت ہاتھ نہیں آیا غزبہ کے مقتصر حالات ایک تجارتی کافلہ جو امیہ بن خلق جمعی کے سربراہی میں شام جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا روب ان پر ڈالنے کے لیے یہ لشکر مدینہ منورہ سے اٹھالیس میل کے فاصلے پر جہنیہ نامی ایک پہاڑی مقام پر رکا جو شام کے تجارتی راستے کے قریب تھا لڑائی کی نوبت نہیں آئی اس مقام کو بواہد کہتا ہے کفار بچ کر نکل گئے بظاہر یا ناکامی ظاہر ہوئی مگر ان پر ایک قسم کا خوف تاری ہونے لگ اور وہ یہ سمجھنے لگی کہ مسلمان طاقت پر ہوتے جا رہے ہیں ان کو مسلمانوں سے خوف آنے لگا اس غزبہ میں دوست مجاہدین صرف مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جہاں سے بھی گزرتے راستے کے قبائل پر مسلمانوں کے دھاک بیٹتی جا رہی تھے وہ اب مسلمانوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے تھے امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جارے کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے اور مزید پرسر پہلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ایمیل کریں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ